خوش آمدید اسلام علیکم آپ دیکھ رہے گلستان نیوز کا سوشل میڈیا پلاتفارم میں اسے درفان فازل اور اس وقت میں بلوارڈ پر موجود ہوں اور بلوارڈ پر آپ کو اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں ان بیٹوین اگر آپ دیکھیں گے تو چینل کا پیج جو ہے اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے کہ خاص طور پر جی ہاں رش ٹرافک کو لے کر کافی زیادہ ہے یو کن سی چیک راؤنڈ ہیوز ٹرافک اس آل راؤنڈ بکرز آف ٹیولپ گارڈن ٹیولپ گارڈن کی بات کریں گے تو لوگ پائدل چل رہے ہیں لوگ جی ہاں گر سے تو نکلے تھے ٹیولپ گارڈن کے اور مگر کافی زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بیڑ بہت زیادہ ہے ٹرافک کو مینج کرنے کے لئے ٹرافک پولیس تو یہاں رکھا گیا ہے مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان دے بیک لمبی لمبی قدارے لگی ہوئی ہیں اور خاص طور پر جی ہاں ٹیولپ گارڈن کی طرف لوگ اپروچ تو کر رہے ہیں بٹس ویری ویری ڈیفکل ٹو ڈرائیو سپیشلی ان سچ کنڈیشنز اگر آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ایک سائٹ سے ٹرافک کو ڈائیوٹ کیا گیا ہے دوسرے سائٹ سے اگر دیکھیں اس ٹرافک کو مینج کرنے کے لئے آگے کا حال میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تھوڑا سا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو ویڈیو جو ہے آپ تک ہم گلستان نیوز کے سوشل میڈیا پلاتفارم کا جو پیج ہے اس پہ پہنچا رہے ہیں کیونکہ ہم بھی یہاں پر کوریج کے لئے آئے تھے تو ہم نے اپنی گاڑی جو ہے وہ بیچ راستے میں ہی پارکنگ میں پارک کر دی ہے اور کیونکہ کافی ٹائم لگ رہا تھا گارڈن تک اپروچ کرنے کے لئے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کافی زیادہ جو ہے رش تھیولپ گارڈن کی اور دکھائی دے رہا ہے ان بیٹوین اگر دیکھا جائے تو لوکلز کے ساتھ ساتھ جو ٹورسٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ اپروچ کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھئے کافی زیادہ گاڑیوں کا رش ہے لوگ پائدل چل رہے ہیں کیونکہ جب آپ کے پاس زیادہ ٹرافک مومنٹ نہیں رہتی ہے تو مگر ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹرافک پولیس تو رکھی گئی ہے مگر رش کافی زیادہ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ رش ہے ٹولپ گارڈن کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور جیسے کہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ماننگ سے لے کر شام کے ساتھ بجے تک یہاں پر جی یہاں ٹولپ گارڈن کھلا رہتا ہے اب ٹولپ گارڈن کے پاس تقریباً تقریباً اس پاکٹ تک ہم پہنچ چکے ہیں مگر یہاں سے آپ فرصہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ رش گارڈیوں کا ہے لوگ پائدل ہی چڑنا پریفر کر رہے ہیں کیونکہ کافی زیادہ بھیڑ ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ٹرافک پولیس نے بھی اپنے اینڈ سے جو ہے ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لئے کئی سارے اقدامات اٹھائے ہیں مگر دوسرے جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ جو رش ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نظارہ ہے جو میں آپ کو لائیو اس وقت گلستانیوز کے اوفیشل پیج پر دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس وقت ٹرافک جو ہے ٹرافک کے مناظر ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بھیڑ ہے اور کافی زیادہ بھیڑ لوگوں کو کیوں میں چلنا پڑھ رہا ہے اور کیوں کے ساتھ ساتھ یہاں آگے بڑھنا پڑھ رہا ہے اور یہ لائن بلکہ دلگیٹ سے لے کر لگاتار یہاں پورے تیولپ گارڈن اور اس کے ساتھ ساتھ جو فور شو روڈ کا جو ایریا ہے وہاں تک کنیکٹ ہو رہا ہے اور اس طریقے سے سیچویشن بنی ہوئی ہے تھوڑا ڈیفیکلڈ ہو رہا ہے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اس میں وہ بھی گاڑیاں ہوگی جو امرجنسی وہیکلز ہوں گی جن کو اپنے ٹھکانوں تک پہنچنا ہے بٹ اس ٹرافک میں زیادہ لوگ جو ہے وہ پریفر یہ کر رہے ہیں کہ وہ سیدھا جی یہاں بالکل بائی ووک بائی فوٹ جو ہے گارڈن کی طرف اپروچ کر رہے ہیں تو دکھا رہے ہیں کہ گولوستان نیوز اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس طریقے کی سیچویشن جو ہے بلوارڈ روڈ پہ بنی ہوئی ہے فائنلی اگر ہم بات کریں تو you can see people are you know waiting for the vehicles ہے آج بل یہاں سے آپ دیکھئے stop جو ہے bus stop اگرہ جو ہے کافی لوگ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے آج شام کا سما جب ہو جاتا ہے تو چلچل ہو جاتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں live video اب تک میں پہنچا رہا ہوں ایک live coverage garden سے جب لوگ باہر نکل رہے ہیں تو by foot اور اس کے لئے traffic police کوشش کر رہی ہے کہ اس traffic کو manage کیا جائے properly یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے یہ exact وہ visuals ہے جو میں آپ کو بڑا ہے راست اس وقت دکھا رہا ہوں میرے ساتھ میری ویڈیو جنلی سمیر وانی ہے جو آپ کو یہ اکسپندی دکھا رہے ہیں اور خاص طور پر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ this is the right area جہاں سے لوگ tulip garden کی اور approach کرتے ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں اور ابھی کافی rush جو ہے وہ دکھ رہا ہے اور between کئی سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی tourist کشمیر کے اس tulip garden کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں جبکہ آج عید کے حوالے سے دیکھیں تو عید کا تیسرا دن ہے اور عید کے تیسرے روز بھی گروں سے لوگ بہار آکے tulip garden کی سیار کرنے کے لئے نکل پڑے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لوگ کچھ گاڑیاں جو ہے انہیں یہاں سے چھوڑا جا رہا ہے manage کیا جا رہا ہے مگر کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی بیڈ شہر گاؤں سے لوگ جو ہے وہ اس tulip garden کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور چینل کے اس ذریعے ہم بھی آپ کو یہ live coverage دکھا رہے ہیں so that آپ کو بھی پتا چلے کہ اگر آپ continuously یہاں آنا چاہتے ہیں تو ایک properly route mapping کا خیال رکھیں اور خاص طور پر traffic کے ساتھ ساتھ جی ہیں traffic updates لینا بڑا ضروری ہے فلال ہم نے آپ کو یہ live coverage دکھائی بہت بہت شکریہ thank you so much for joining us this was all about today فلال انشاءاللہ اللہ نے چاہا کسی next situation پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی فلال میں نے آپ تک یہ live update پہنچایا اور live update کے ساتھ آپ کو بتایا کہ tulip garden کا ماہول اس وقت کہتا ہے اجازت دیجئے سہی درفان پازل اور میرے ویڈیو جنرل سمیر وانی کو